اسلام علیکم everyone i hope you all are doing good so اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ usb کو کس طرح bootable بنا سکتے ہیں اور کس طرح usb کو آپ وینڈو یا کوئی بھی operating system سسٹم انسٹالل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے فرسٹ و فال جو آپ کو software چاہیے وہ اس کے لئے آپ کو رفض چاہیے فار وینڈوز اگر آپ وینڈوز یوز کر رہے ہیں اور فار یو بانٹو اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ ورزن سرچ کر سکتے ہیں تو سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے کس ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے رفض کو یا آپ کے پاس ایک بہت سمال سی ایک زی فائل اس میں آپ کے پاس آئے گی اور operating system آپ کوئی بھی اس میں جو انسٹالل کرنا چاہتے ہیں آپ نے جس کو bootable بنانا ہے اگر میں نے اس میں ubuntu کو اگر bootable بنانا ہے میری usb میں اگر آپ وینڈو کو بنانا چاہتے ہو تو اس کا آپ کو iso ڈاؤنلوڈ مل جائے گا اگر میں ubuntu کرنا چاہتا ہوں تو آپ کیا کریں ubuntu کا ڈاؤنلوڈ لنک ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ لنک ہے تو آپ سمپلی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہاں سے تو یہ دونوں چیزیں جب آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اس کے بعد اب آپ کے پاس میں نے انسٹالل ان کو ریٹی ڈاؤنلوڈ کیا ہو گا تو اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی رفض کی ایک زی فائل جنریٹ ہو جائے گی تو اس ایک زی فائل کو میں جسٹ اوپن کر لیتا ہوں تو آپ کے پاس اس طرح کی یہ فائل اوپن ہو جائے گی تو اس میں اب آپ کو فائل اپنی ایگزیکیوٹ کرنی ہے جو آپ نے آئی ایس او آپ کی جب ubuntu کی یا جو بھی ونڈو کی فائل ہے وہ جب آپ کی اس میں انسٹالل آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اب اس کو جہاں بھی آپ کی وہ ڈائریکٹری میں ہے تو وہاں سے ہم نے اس کو لوڈ کرنا ہے تو ہم اس فائل کو یہاں سے لوڈ کریں گے تو یہ میرے پاس وہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو گی تو اس کو سمپلی میں میں یہاں سے اوپن کر لوں گا تو یہ یہاں پہ لوڈ ہو جائے گی تو اب اس میں یہ بائی ڈیفالٹ کچھ سیٹنگ اس میں اڈجیسٹ ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا جاتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ ڈیفالٹ ہی سیٹ کریں یہ اس کی آپ کی جو usb ہے اس کا جو نیم ہوگا یہاں پہ یہ وہ سیٹ کر دے گا یہ اس کے فائل 32 فائل اس کی جنریٹ کرے گا جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ نے اس کو سمپلی سٹارٹ کے بٹن پہ کر کے اور رائٹ اس میں ایمیج رائٹ کر دینا اس کو آپ نے سمپلی اوکی کر دینا ہے یہ آپ کو کچھ وارننگ شو کرے گا کہ آپ کی جو usb میں جو already data ہے اس کو فارمٹ کر دے گا سمپلی اس کو اوکی کر دیں آپ رو تو یہاں پہ یہ پہلے وہ usb آپ کی ڈرائیو کو فارمٹ کرے گا اور اس کے بعد ایمیج فائل اس میں رائٹ کر دے گا تو یہ کچھ ٹائن اس میں لے گا اس کے بعد آپ کی فائل کو یہ رائٹ کر دے گا تو یہ ابھی کچھ ٹائم اس کی انسٹرالنگ میں لے گا یہ ابھی آپ کی رائٹ کر ہے usb کو تو اس کے بعد اس کی usb bootable ہو جائے گی تو جب یہ ہو میں آپ کو اب یہ شو کر دوں گا تو یہ just downloading complete ہونے والی ہے تو جیسے یہ رائٹ ہو جائے گی تو ہماری اس کے بعد usb bootable بن جائے گی تو اس کو just ہم system restart کریں گے اور وہاں پہ ہمارے پاس bootable file آ جائے گی کہ آپ اپنی window کو boot کر لیں اور اس کے بعد اس کی proper installation start ہو جائے گی اگر میں ubuntu کر رہا ہوں تو جیسے ubuntu کی جو بھی normal ونڈو آپ انسٹال کرتے ہیں اس طرح usb کو یہ boot کر لے گا تو اس طرح اس کے اندر ہمیں جو یہ دو اس آفٹیر چاہیے ایک روفیس چاہیے جو ہمیں device کو کوئی بھی image file کو bootable بناتا ہے اور second جو اس میں ہمیں file چاہیے ہوتی ہے وہ جو بھی window کی exe file ہے یا iso file وہ آپ نے download کر کے اس کے اوپر write کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کوئی بھی window اگر بنانا چاہتے ہیں usb کو bootable تو اس طرح آپ اس کو bootable بنا لیں گے تو just ابھی یہ complete ہو جائے گی ہمارے پاس اس کی تو یہ اس کے complete ہوگی تو اب یہ start ہو گیا اوکے تو تو اب اس میں just آپ اس کو close کر لیجئے گا اور اس کے بعد ہم اگر اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس usb ڈرائیو میں یہ labor bootable بن گی تو یہ جو بھی اس کا ہم نے نام سیٹ کیا تھا یہ وہ ہے اس کی size وغیرہ دے رہا اس میں اور یہ اس کی complete ubuntu کی exe files آ رہی ہیں اب ہم کیا کریں گے اس میں آپ نے simple اپنے system کو reboot کرنا ہے اور اس میں یہ آپ کی window کو سٹارٹ کر دے گا انسٹالیشن کو تو i will try کہ میں اس کو نیکس ویڈیو میں آپ کو ubuntu کی انسٹالیشن بھی دکھاؤ کہ ubuntu کو ہم کس طرح انسٹال کرتے ہیں اس میں پارٹیشنگ کس طرح کرتے ہیں and thank you so much for watching the video take care بطر Pro 4 بطر Pro 6 بطر Pro 5 1 2 2